بی بی سی اردو کے پرگرام سیربین میں خشاندید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی کیتھلک پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے جنسی استحصال کے تدارک کے لیے ویٹیکن میں اجلاس لیکن کیا متاثرہ بچوں کو انصاف مل پائے گا ہیمن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ انڈیا میں گائے کے نام پر نفرت اور تشدد پھیلانے والے افراد کو حاصل سیاسی پشت پناہی کے سبب ان کے خلاف کاروائی نہ ہو سکی دو ہزار چودہ سے جو ناشنل الیکشن ہے اس کے پہلے سے لے کے اب تک کافی کمیونل ریٹرک انہوں نے استعمال کیا ہے کئی بار ووٹو کے لیے گری ہاؤنس کی ریس کے شوقین کیسے اور کیوں لاکھوں روپے خرچ کر کے انہیں بیرون ملک سے درامت کر رہے ہیں کیتھلک کلیسہ کی تاریخ میں پہلی بار دنیا بھر سے بشپ حضرات ویٹیکن میں یک جا ہوئے ہیں تاکہ بہت سے پادریوں کے ہاتھوں بچوں کا جنسی استحصال روکنے پر دماغ لڑائیں اجلاس کے آغاز پر پوپ فرانسس نے بچوں کا جنسی استحصال روکنے کے ٹھوس اقدامات پر زور دیا کہا کہ چرچ یہ ذمہ داری محسوس بھی کرتا ہے اور اس زمن میں متاثرہ بچوں کی انصاف کے لیے آہو بکاں پہ کان بھی دھرے گا تفصیل کے ساتھ حسین اسکری ریپورٹ بدسلوکی سے متاثرہ باز افراد کے تاثرات سے شروع ہوتی ہے میں سات یا آٹھ سال کی تھی اور پادری کی ننی سی دوست مجھ سے زیادتی کے بعد ہر بار وہ مجھے ہی اعتراف گناہ کے لیے دوسرے پادری کے پاس بیج دیتا کریسی فوسٹر کے خاندان پر اس وقت قیامت گزر گئی جب ایک ہی پادری نے ان کی دو بیٹیوں سے جنسی زیادتی کی نہ صرف متاثرہ بچوں بلکہ ان کے خاندانوں پر بھی اس کے انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں یہ بدترین اعتماد شکنی ہے ان کو یہ سب پتا تھام لیکن انہوں نے اسے چھپایا اور رازداری کے ساتھ ذمہ داروں کو بچایا آسٹریلیا کے رائل کمیشن کے مطابق سن 1950 سے 2010 تک کے عرصے میں سات فیصد آسٹریلوی پادری بچوں سے جنسی زیادتی کے مرتقب ہوئے جرمنی میں ایک تحقیق کے مطابق اسی مدت میں تین ہزار چھے سو بچے تقریباً سات سو پادریوں کے جنسی استحصال کا نشانہ بنے اور صرف ایک امریکی ریاست پینسلوینیا میں تین سو پادریوں نے ایک ہزار بچوں کو نشانہ بنایا ہے انگلینڈ اور ویلز میں کیتھولک کلیسہ کے سربراہ چرچ کو درپیش چیلنج کی سنگینی کا اعتراف کرتے ہیں یقیناً یہ چیز کیتھولک چرچ تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر سماج اور ثقافت میں موجود ہے لیکن خوفناک بات اسے چرچ میں ملنے والا تحفظ ہے ویٹیکن کے بقول بشپ حضرات کا اجلاس اس لانت سے نمٹنے کی پولیسیاں اور طریقے وضع کرنے میں مدد دے گا لیکن کیا ایک عالمی چرچ میں ایسا ممکن بھی ہے بعض معاشروں میں اگر پادری پر الزام لگے صحیح یا غلط کہ اس نے کسی مرد سے یا بچے سے جنسی تعلق قائم کیا ہے تو اسے ڈھون کر مار دیا جائے گا جبکہ بعض معاشروں میں اگر اس پر کسی دوسرے سے جنسی تعلق کا الزام لگے تو ملزم کو ہی درست مانا جائے گا مثلاً ایشیا کے کچھ ملکوں میں راہباؤں سے جنسی تعلق کے الزام کا سامنا کرنے والے پادریوں کا چرچ میں واپس آنے پر والہانہ استقبال کیا گیا کریسی فوسٹر نے بشپ حضرات کے اجلاس کا خیر مقدم تو کیا مگر کہا کہ یہ سب بہت دیر سے کیا جا رہا ہے مجھے ان لوگوں پر ذرہ بھر بھی اعتبار نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خدا پر ایمان بھی رکھتے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو کیسے وہ اتنا گھناؤنا فیلڈ نظر انداز کر سکتے ہیں اب یہ سارا بوجھ پوپ فرانسس کے کندوں پر ہے اور اس اجلاس کا نتیجہ بطور پوپ ان کے دور کا فیصلہ کن موڑ بھی ہو سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ ویبی سی اردو ڈاٹ کام پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان کے انکشافات دو اعلیٰ افسروں کے خلاف جاسوسی کے الزامات کی تحقیقات اور آئی ایس آئی کے سب اس سربراہ کا کوٹ مارشل سعودی بہنیں گھر سے بھاگی مگر ہانگ کانگ میں پھز گئیں فائبر وہ صحت پش غزہ جو ہماری خوراک کا حصہ نہیں رہی یہ خبریں خوب پڑھی جا رہی ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آسف غفو نے تصدیق کی ہے کہ پاکستانی فوج کے دو سینئر افسران جاسوسی کے الزامات میں زیر عراست ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آئی ایس آئی کے سب اس سربراہ لیفٹنین جنرل ریٹائر آسد درانی کے بارے میں بتایا ہے کہ انہیں فوجی ذابطہ اخلاق کی خلاف ارضی کا مرتقب پایا گیا آج کی پریس بریفنگ کا مرکزی نقطہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشید گی تھا تحصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری میجر جنرل آسف غفور کی آج کی پریس کانفرنس جو تھی وہ ایک طرح سے پاکستان کی فوج کا پلوامہ حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس پر پہلا بازابطہ ردیعمل تھا میجر جنرل آسف غفور نے ایک بلکل واضح اور دو ٹوک پیغام تو یہ دیا کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ملیٹری ایکشن کیا گیا تو اس کا بلکل بھرپور جواب دیا جائے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں کہ وہ اپنا پوری طرح سے دفاع کر سکے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں میجر جنرل آسف غفور نے تردید کی کہ پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس بار پاکستان کا جو رسپانس تھا پلوامہ حملے کے بعد اور پھر اس کے بعد جو انڈیا کے الزامات سامنے آئے وہ ماضی سے بہت مختلف تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے پہلے اس کی تحقیق کی اس معاملے کی اور اچھی طرح سے تحقیق کے بعد اور شور ہونے کے بعد ہی پرائم نیسٹر عمران خان نے اس دن تقریر کی تھی اور انڈیا کے الزامات کا جواب دیا تھا میجر جنرل آسف غفور کا کہنا تھا کہ اس بار پاکستان ملٹری کا جواب بھی مختلف ہوگا انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان کی فوج میں یہ سوچ ہے کہ ماضی میں اس نے گلتیاں کی تھی لیکن فوج نے ان گلتیوں سے سبق سیکھا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم انڈیا سے بھی اب یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس معاملے کے اوپر تھوڑی سول سرچنگ کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ آخر حالات جو ہیں کشمیر میں وہ اس نہج تک کیسے پہنچے انڈیا میں گائے کے تحافظ کے نام پر ہندو انتہا پسند تنظیموں نے مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت آمیز مہم شروع کر رکھی ہے اس صورتحال پر حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے امریکہ سے جاری شدہ اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سال میں گائے کے نام پر نفرت اور تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور سیاسی پشت پناہی کے سبب ان واقعات میں ملفث افراد کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی دلی سے شکیل اختر حقوق انسانی کی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ دوہزار پندرہ تھے دوہزار اٹھارہ تک کم از کم چوالیس افراد ہندو وجیلانتے تنظیموں کے حجومی تشدد میں مارے گئے ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ بیشتر کیسز میں مجمعوں کے خلاف کاروائی آگے نہیں بڑھ لی ہے زیادہ تر کیسز میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشنز میں دیری کرتی ہے کئی بار ایف آئی آر درج کرنے میں دیری کرتی ہے جو وکٹمز ہیں وکٹمز کے اسوسیئٹس ہیں ان کے خلاف کاؤنٹر کیس کرتی ہے کاؤ پروٹیکشن قانون کے اندر جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتے ہیں انڈیا میں ہندووں کی ایک بڑی تعداد گائے کو مذہبی طور پر مقدس تصور کرتی ہے بیشتر ریاستوں میں گائے کے زبیعے پر پابندی ہے گزشتہ برسوں میں وجلانتے گروپوں نے گائے کے تحفظ کی کوششوں کو نفرت کی مہم میں بدل دیا ہے دو ہزار چودہ سے جو ناشنل الیکشن ہے اس کے پہلے سے لے کے اب تک کافی کمیونل ریٹرک انہوں نے استعمال کیا ہے کئی بار ووٹو کے لیے کئی بار یہ جو گروپس ہیں جو کچھ کمیونٹیز کو بدنام کرتے ہیں ویلیفائی کرتے ہیں وہ یہ جو نفرت بڑھانے والے گروپس ہیں یہ کافی بڑھ گئے بڑھتے ہوئے حجومی تشدد پر قابو پانے کے لیے سپریم کورٹ نے دو ہزار سترہ میں مرکز اور ریاستی حکومتوں کو واضح ہدایات جاری کی تھی گو رکشکوں اور وجلانتے گروپوں کو بعض سیاسی جماعتوں کی پشت پر آئی حاطل ہے حجومی تشدد روکنے کے لیے قانون بنانے کے ثاستات یہ بھی ضروری ہے کہ سیاسی قیدت ان وجلانتے گروپوں کو یہ واضح پیغام دے کہ جرم کی صورت میں انہیں تحفظ نہیں ملے گا اور انہیں قانون کے عمل کا سامنا کرنا ہوگا شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی اقوائے متحدہ کی ایک نئی تحقیق کے مطابق خوراک کی پیداوار میں بنیادی کردار ادا کرنے والے پودے کیڑے جانور اور جراسیم تیزی سے کم ہو رہے ہیں رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ اگر یہ حیاتیاتی مددگار ختم ہو گئی تو دنیا میں خوراک کا نظام شدید خطرے میں پڑ جائے گا رپورٹ کے مطابق زمین کا بے دریغ استعمال آلودگی اور مصمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے حیاتیاتی تنوو متاثر ہو رہا ہے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شام سے اپنے وسیط اور فوجی انخلاق کے باوجود اپنے دو سو فوجیوں کو وہاں رکھے گا جو امن دستوں کے طور پر کام کریں گے یہ فیصلہ امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور ٹرکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ہوا ہے امریکی ریاست کلیفونیا کے یوسمیتی نیشنل پارک میں آنے والے لوگ اس منصر کو دیکھ کر حینال رہ گئے یہ فائر فال ہے یہ نایاب منظر اس فتح نظر آتا ہے جب سورج کی روشنی آبشار سے ٹکڑاتی ہے اور ایسا محسس ہوتا ہے کہ چٹانوں سے پانی کے بجائے آگ بہ رہی ہے یہ منظر ہر سال ایک مختصر وقت کے لیے ظاہر ہوتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کتوں کی دوڑ میں جب پیسہ بھی نہیں ہے تو پھر لوگ ان پر لاکھوں روپے کیوں لگاتے ہیں آسٹریلیا میں ایموجیز اب سے فون پر نہیں بلکہ کاروں کی نمبر پلیٹس پر بھی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے پھر خوش آمدید پاکستان میں ہر سال دو سو سے زیادہ گری ہاؤن امریکہ آسٹریلیا آئرلین برطانیہ سے منگوائی جاتے ہیں ایسے کتے پر پندرہ لاکھ روپے کے لگ بھگ خرچ آتا ہے مگر یہ جن ریسز میں خود دوڑتے ہیں ان کا انام محض ایک لاکھ روپے ہوتا ہے تو پھر لوگ گری ہاؤنز پر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں لاہور سے عمر دراز ننگیانہ کی ریپورٹ ریس سے پہلے کے چند لمحات مگر ریڈ فاکس پر سکون ہے ٹریک کا تنقیدی جائزہ پھر تصویر اور سٹارٹ لائن کی طرف چہل کر دیا ریس سے قبل ریڈ فاکس خوامخہ طاقت ضائع کرنے پر یقین نہیں رکھتا آسٹریلیا سے برامت کردہ ریڈ فاکس نامی یہ کتا گزشتہ چار سال سے مسلسل دوڑے لگا رہا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے پاکستان میں کوئی ایسا جانور نہیں ابھی تک جو لگتار ہر سال کوئی نہ کوئی ڈر بھی جیتا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانور پہلے سال بھاگتا ہے کیونکہ وہ پیچھے سے آیا ہوتا ہے اس کے اچھی خراغ ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے ایک سال آگے وہ آپ کو اچھا زلد دے دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ سمجھ یہاں پہ گزارتا ہے اور اس میں وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے ریڈ فاکس کا میار قائم رکھنے کے لیے محنت کرنا پڑی ایک کتہ برامت کرنے پر دس سے پندرہ لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کی روزانہ کی خوراک، کیمہ، سبزیاں، سوپ اور درامت شدہ غلہ اتنا خرچ کرنے کے بعد ریس کا انام محض ایک یا دو لاکھ روپے ملتا ہے تو لوگ کتوں پر اس قدر پیسہ خرچ ہی کیوں کرتے ہیں میں بی بی گرانڈ میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانہ منظور خان کب ہوتا ہے تو ان کا نام چلتا ہے اور یہ ان کا شوق تھا انہوں نے مجھے ڈیڈ کو پاس آن کیا پھر مجھے پاس آن کیا مغربی ممالک میں کتوں کی دوڑوں میں انعامات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جوہ بھی لگتا ہے پاکستان میں شرطیں لگانا غیر قانونی ہے یہ پاکستان میں بیٹنگ نہیں ہوتی ہے پاکستان میں افیشل بیٹنگ نہیں ویسے لوگ آپس میں کوئی کر لیں تو کر لیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب گھوڑوں کی ہو رہی ہے جب ریس کورس بنی ہے ادھر گھوڑے باگ رہے ہیں تو یہ اس سے ذرا یہ سپورٹ جو ہے یہ تھوڑی سی کمرشلائز ہو جائے گی پاکستان میں لائیو بیٹنگ یعنی کتوں کو دوڑانے کے لیے زندہ خرگوش کے استعمال کا رواج بھی ختم ہو رہا ہے گری ہاؤنڈز دوڑانے والے پر اعتماد ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں یہ کھیل مزید محفوظ ہوگا اور زیادہ مقبولیت حاصل کرے گا عمر دراز بی بی سی نیوز فیصلہ باد اگر آپ آج کا پرگرام دوبارہ دیکھنا چاہئے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تیاریشن کار میں ڈاغ موٹ کے ساتھ مزے سے بیٹھیں تیہ ہو جانے والے فون کا ایک نیا موڈل بس آیا ہی آیا اور اگر آپ آسٹریڈیا میں ہیں اور اپنی پسند کا ایموجی نمبر پلیٹ پر لگوانا چاہیں تو یہ بھی تھوڑے دنوں کی ہی بات ہے باری ہے ہفتے بار بولیٹن ٹیکنالوجی کے آج نوسر جہاں کے ساتھ ٹیکنالوجی کے دنیا سے اس حفتے کی پہلی خبر یہ ہے کہ گوگل نے اپنی یہ غلطی تسلیم کر لی ہے کہ ان کے ایک ہوم الام سسٹم میں مایکرو فون بھی لگا ہوا تھا یہ غلطی اس وقت سامنے آئی جب گوگل نے اعلان کیا کہ وہ اپنے نیس گارڈ سسٹم کے لیے ایک اپ ڈیٹ جاری کر رہا ہے سیمسنگ نے اپنے ایک اور فولڈ ہو جانے والا سمارٹ فون متعارف کر دیا ہے گیلکسی فولڈ دو ماہ بعد بزار میں آ جائے گا اس کے علاوہ کمپنی نے قدر کم قیمت والا ایک نیا سمارٹ فون بھی مارکٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ سیمسنگ نے تسلیم کیا تھا کہ اس کا ایس نائن مارڈل توقعوں سے کم بھی کا تھا کیونکہ اس کی قیمت زیادہ تھی آسٹریلیا میں جلدی ہی لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے نمبر پریٹس کو زیادہ دلچس بنانے کے لیے ان پر ایموجیز لگانے کی اجازت مل جائے گی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ یکو مارڈ سے لوگ مختلف جذبات کا اظہار کرنے والے پانچ ایموجیز میں سے ایک کو اپنے نمبر پریٹ کا حصہ بنا سکیں گے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کبھی اپنے کتے کو گرم کار کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اب ٹیسلا نے کتوں کے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کاروں میں ڈاغ موٹ کی سہولت بھی لگا دی ہے جب آپ ڈاغ موٹ کو آن کریں گے تو نہ صرف گاڑی کا ائر کنڈیشن ضرورت پڑھنے پر چلنا شروع کر دے گا بلکہ رہاگیروں کے لیے سکرین پر یہ پیغام بھی آ جائے گا کہ آپ تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سیربین کا اہم موضوع تھا کیتھلک پادریوں کے ہاتھوں بچوں کے جنسی استحصال کے تداروں کے لیے ویٹیکن میں اجلاس اجلاس پہ پوپ فرانسس نے بچوں کا جنسی استحصال روکنے کے ٹھوس اقدامات پر زور دیا کہا کہ چرچ یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور اس زبن میں متاثر ہے بچوں کے انصاف کے لیے آہو بکا بھی سنتا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے